موسیقی چھے سو انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز نے دو سال کی محنت کے بعد یہ پیپرز پہ کام کیا اور کل رات کو ان کو ریلیس کیا اور ہر ملک میں اپنے جو ان کے شافیہ تھی اس کے بارے میں یہ ان کے شافات کیے کہ انہوں نے آف شور کمپنیاں رکھی ہوئی ہیں اب یہاں ظاہر ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہوتا مگر اس آف شور کمپنی کے ذریعے کاروبار کر کے جو ملک کی جو ٹیکس آثورٹیز ہیں ان سے چھپانا یا اپنے جو جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں ان کے گوشواروں میں ظاہر نہ کرنا باہرال ٹیکس ایویزن کے زمرے میں آتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں اور ہمیں عمر چیما صاحب بھی جوائن کریں گے مبارک زیب بھی جوائن کریں گے ایک ہے ٹیکس ایویڈنس اور ایک ہے ٹیکس ایویڈنس ایویڈنس کرنا دنیا میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ایویڈ کرنا ایک اور ایشیو ہے بلکل جیسے آپ نے درست فرمایا یہ چیز واضح کرنے ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اکثر اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے آفشور اکاؤنٹ ہیں یا آپ کی کوئی شیل کمپنی ہے تو ضرور کوئی دو نمبری کی ہوگی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے یہ لیکن کچھ ایتیکل قویشنز بنتے ہیں آپ کے اور اسپیشلی کہ اگر یہاں پر آپ کوئی اپنا کاروبار ایس سچ نہیں دکھا رہے یا آپ یہاں پر کوئی ٹیکس نہیں دے رہے لیکن وہاں پر آپ کی لمبے چوڑے کام جل رہے ہیں وائر این آفشور اکاؤنٹ تو لیگلی شاید یہ سوال نہیں بنا اخلاقی یہ سوال دوسری بات کیا ہے کہ کیونکہ گزشتہ پاناوہ پیپرز میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی فاملی کا نام آیا تھا اور انہوں نے بہت ہی اگریسیب لی اس کو کنٹیسٹ کیا تھا اور پھر کیس بنا سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے نواز شریف کو صادق اور امین نہیں ڈیکلیئر کیا جس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تو یہ اس پس منظر میں بھی یہ پیپرز دیکھے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی پیپرز آئیں جس میں ملکی اشرافیہ کی لوگ ہوں جیسے کہ پینڈورا پیپرز میں آئے جس میں دو وفاقی وزراء سابق وزیر فیصل باودا جو کہ سینیٹر بھی ہیں اس کے علاوہ سینیر پنجاب کے وزیر جو ہے علیم خان میڈیا مالکان کے نام آئے ہیں میڈیا مالکان کے نام آپ نے اچھا ہوا منشن کیا تو یہ میں سارے نام پڑھنا چاہ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے کہ دیکھیں لفافہ خور میڈیا والے اپنا نام نہیں لیتے باقی سب کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہاں گئے نام ایک سیکنڈ سر چھپا لیے تم نے جانا لیے یہ رہی ہے جنگ گروپ کے پبلیشر میر شاکیل ریمان ڈان میڈیا گروپ کے سی اے او حمید حارون ایکسپیس میڈیا گروپ کے پبلیشر سلطان احمد لکانی مرہوم عارف نظامی صاحب اور گورمے گروپ جو آپ کو پتا ہے جی این این پر چٹ پٹی سی خبریں چلاتے ہیں اور آدھی میڈیا مالک شویب شیخ کا بھی نام ہاں ہاں اب وہ میڈیا میں آتے ہیں بزنس میں آتے ہیں دونوں میں آتے ہیں کسی میں بھی نہیں آتے ریٹائرڈ ملیٹری پرسنیل اور ان کے رشتے دارمی ہیں جیسے کہ لیوٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ ریٹائرڈ صاحب کی اہلیا ہے جو کہ مشارب کے سابق ملیٹری شکلی بھی نہیں ہے ان کا جواب بھی آیا ہے کچھ لوگوں نے اظائرہ کے جواب بھی دیئے ہیں ویڈر وایا میڈیا پریس کانفرنسز کلپس یا ٹویٹر شفاعت صاحب کا ٹویٹر پہ آیا ہے کہ جی بلکل میں نے فلیٹ خریدا تھا لہور میں پلوٹ بیچ کر اور یہ آف شور کے تھو خریدا گیا تھا اور اقصد لوگ جو ریول اسٹیٹ انویسمنٹس ہوتی ہیں پرونے ملک وہ آف شور کے تھو ہی کرتے ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ بلکل لیگل بھی ہے ریپورٹ بھی کیا گیا ہے لیکن پھر دوسری ٹویٹ بڑی مزیدار ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میل پولیٹسر ہیں اس کا نام نہیں ہے لیکن جائرے تھوڑی سی سپیلنگ آؤٹ ہو گئی ہے یہ اس سے پہلے دو سال بھارت میں بھی رہی تھی اور یہ ایک بڑا ٹپکل طریقہ ہوتا ہے رو کا کہ وہ ہمیں ان کے سو ٹارگٹ کرتے ہیں میں خیال اگر پہلی ٹویٹ پر ہی رہ جاتے ہیں یہ رو اگر خریدوار ہے یہ 1.2 سابق ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس آئی ایس آئی سے تعلق تھا جنرل نسرت نئیم ان کا نام ہے راجہ نادر پرویز ممتاسیہ ستدان ہے فورمر منسٹر ہے پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ہیں ابباس خٹک ان کے دو سابزادے ہیں عمر اور آہد خٹک ان کے نام بھی ہیں اور ریٹائیڈ لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ خان خٹک کی سابزادی شہناز سجاد احمد جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ علی کلی خان کی بہن ہوتی ہیں اور سابق وفاقی وزیر خارجہ گوھر ایوب خان ان سے بھی ان کی رشتہ داری ہے جنرل جنرل مظفر جو ہے ان کے بیٹے حسن مظفر کا بھی نام آیا ہے انوشت نعیم کا تو آپ نے بتا دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول جو سابق ورنر پنجاب ہیں ان کے داماد احسن لطیف ان کا بھی نام آیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ تنویر تاہر کی جو اہلیاں ہیں زہرہ تنویر اچھا یہ سارے ریٹائیڈ آف آفیسرز ہیں کیونکہ ہم نے ریٹائیڈ ملٹری پرسنیل کرتی ہے ڈیفنس پرسنلز بھی کرتی ہے بزنس موگلز کو بھی ہم نے ٹچ کر لیا ہے شوہیب شیخ عارف عثمانی صاحب نیشنل بینک کے پیزیڈنٹ نیشنل انویسمنٹ ٹرس کے میں نے ریٹیکٹنگ آنا ہے وزیر آدم کے سابق مشہیر ہزانہ ہیں اب آجاتے ہیں نا تھوڑا پولٹیکل پرسنز کے جس میں شاکر ترین صاحب ہیں لیکن انہوں نے اپنی وضاحت بھی ایک پیش کی ہے انہوں نے صلاحی ہیں وضاحت تو خیر سبھی نے پیش کی ہے وضاحت تو دیکھیں لیکن میں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اچھا چلیں عمر چینا موجود ہیں لیکن عمر دیکھیں مجھے آپ لوگ مجھے پتا ہے طویریننگ کھیلنے والے ہیں میں بچپن سے ایک ٹرم سنتا آ رہا ہوں مجھے آج تک تشافی وقش جواب نے ملا کہ یہ چیز کیا ہے پینڈورا پیپرز ہیں نا پینڈورا باکس کھل گیا اوکے سنس آپ نے پوچھی لیا آپ کو وہ بچھے آپ عمر چیما سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ جی اوکے اوکے پینیما کا تو سمجھ آتا تھا کیونکہ پینیما میں وہ چیزیں ریجسٹری اچھا یہ اکثر سنجیں گے اگر پینڈورا باکس کھول دیا آپ نے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہے کہ گریک میتھولوجی میں جو گریک گوڈز تھے یونانی دیو مالا مجھے نہیں پتہ گریک میتھولوجی میں جو کافی بدبزاج ہوتے تھے گریک گوڈز تو کیا ہوا کہ پہلے انسان جانوروں کے طرح رہتے تھے ایک بندہ آیا پرومیتیس اور اس نے ماؤنٹ اولیمپس سے زیوس کی آگ چوری کر کے انسانوں کو دے دی کہ کھانا پکالو زیوس کو اچھا نہیں لگا زیوس دیوتا جو تہتو کا صداق تھا اس کو اچھا نہیں لگا اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا تو اس نے عورت بنائی پینڈورا کے نام سے اس کی شادی کرائی پرومیتیس کے بھائی سے جس نے اس کا آگ چوری کی تھی اور جان بوجھ کر اس کے بھائی کو ایک ڈبا دیا جو ایک جار تھی جس میں زیتون کا تیل نہیں جالتے اس کو ایک ڈبا دیا اور کہا کہ یہ کھولنا نہیں ہے آپ نے اب وہ کہیں چلا گیا بزنس بزنس پر یا پارٹی کرنے اور پیچھے پینڈورا تھی پینڈورا نے وہ ڈبا کھول دیا اور اس ڈبے کے اندر دنیا جہان کی بیماریاں اور برائیاں تھی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسی لئے آج کل ہماری حالت یہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم زیادہ سکتی پینڈورا رکھنا کھولتا اور کچھ سوایتوں کے مطابق انڈ میں سے جب ساری بیماریاں بلائیں نکل گئی تھی تو امید نکلتی ہے اس میں سے جو ٹی سی تو مائشت موجود ہیں عمر چیما آئی سی آئی جے کے نمائندہ ہیں پاکستان میں اور انہوں نے ہی یہ جو آئی سی آئی جے سے مراد ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ انہوں نے تو بچارے کوئے ہیں نہیں میں عام لوگوں کی ترجمانی تو میں کروں گا آپ لوگ تو الیٹسٹ لوگ ہیں آپ کے خیال میں آئی سی آئی جے محمد بھوٹا کو بھی اب کر لیں چلے عمر چیما مائشت موجود ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہیں آئی سی آئی جے کے نمائندہ ہیں پاکستان میں پہلی ان کی انویسٹیگیٹیو سٹوری نہیں ہے دوہزار بارہ میں مجھے یاد ہے انہوں نے ایک پارلیمنٹریانز کی ٹیکس ڈیریکٹری بنائی تھی جس میں انہوں نے یہ انتشاف کیے تھے کہ بہت سے بیشتر پارلیمنٹریانز نے اپنا ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے اس پر خاصہ انگامہ مچا پاناما پیپرز آ گئے پھر اس کے بعد آئی سی آئی جے سے پاناما پیپرز کے تھوہی منسلک ہو گئے اور انویسٹیگیٹیو کام کیا یہ جو پینڈورا پیپرز اب آپ کے سامنے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آگئے انہوں نے آگے آپ کو پیش کر دیئے دو سال کی اس پر محنت لگی ہے چھے سو ریپورٹرز پوری دنیا میں اور دو سو سے زائد ملکوں میں انہوں نے یہ تحقیق کی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فرسٹ فال بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے واقعی پساد کی جڑو ہے تو عمر اب جو یہ سارے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے تو آف شور میں یہ مسئلہ نہیں تھا اور ہم نے تو گوشواروں میں داخل کیا ہوا تھا آپ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفرمیشن آتی ہے آپ اس کو ایک قویشن آئر بھی بھیجتے ہیں تو اس معاملے میں اب جو آخر کے مونس الائک کے جو ان کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں نے تو ڈیکلیئر کر دیا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں تو پیسے ہی نہیں آئے تو آپ کو یہ جواب ملے تھے بہت شکریہ میں ویسے آپ کی گفتگو کو زیادہ دلچسپی سے سن رہا تھا جو میں ابھی بتانے لگوں اس سے زیادہ میں اس میں دلچسپی لے رہا تھا تو اصل میں یعنی کہ اگر اس کو میں سادہ الفاظ میں اس طرح میں سمجھاؤں کہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ ٹیکس فائلر ہیں تو آپ نے ٹیکس کو فائل کر دیا لیکن آڈٹ پھر بھی کبھی ہو سکتا ہے اور آڈٹ میں وہ کوئیسٹن بھی ریز کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پتا چلے کہ میں کسی جگہ پہ انکم سے ڈیکلیئر نہیں کی وہ کہیں کہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ یہ بتا رہی ہے آپ نے ادھر کام شو کی ہوئی ہے تو اس طرح کی اس طرح کے معاملات آتے ہیں یا اس میں بھی ویل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے این ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو میں نے پہلے ڈیکلیئر نہ کی ہو وہ مجھے بات میں پوچھ لیں تو لہٰذا ایک تو جو ڈیکلیئر کرنا ہے یہ کافی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ سب نے کی طرف سے نہیں آیا کہ ہم نے ڈیکلیئر کی ہر ایک کی اپنی اپنی وضاحت ہے مثلا فیصل وارڈا سے پوچھا گیا آئی سی آئی جے نے انفیکٹ ان کو سوال بیجے تھے تو اس نے کوئی بجائے اس کمپنی کا جو کہ ان کی آئی ہے اس کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ میرے تمام ایسٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیکلیئرڈ ہیں اچھا مونسلائی جو ہیں انہوں نے آئی سی آئی جے کو جواب نہیں دیا جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کو بھی انہوں نے بھی جواب نہیں دیا لیکن چونکہ انہوں نے جس گھر کا اڈریس استعمال کیا ہوا تھا وہ تھا دبائی میں تارک فواد ملک صاحب کا تو تارک فواد ملک کو بھی سوال کیے گئے تھے تو اور اس بارے میں جو بھی کہ انہوں نے یہ ادھر کیوں بنائی تھی تارک بن لادن کے اس کے ساتھ کو معاملات چل رہے تھے انویسمنٹ ادھر پاکستان لانے کی لیکن یعنی کہ اس کے لیے آفشور کمپنیز کھولی گئی تو اس طرح کے تو کوئی جواب آئے باقی جو جنرل شفاد صاحب کا جواب ہے وہ آپ نے بتا دیا آج ایک جواب مجھے آیا ہے یعنی کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پہلے مجھے جواب مل جاتا تو شاید میں وہ نام کیری نہ کرتا وہ جنرل کیا نام ہے نصد نعیم زارہ تنویر زارہ تنویر تنویر ریٹائر لیفٹینل جنرل تنویر تاہر کیا لیا ان کا یہ جواب آیا انہوں نے ان کا یہ جواب تھا کہ میرے اس کمپنی میں مائنارٹی شیرز ہیں یعنی کہ بڑے نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی کہ بڑی کم تعداد میں کم ان کی ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ نہیں ہے یعنی اس حد تک بات دروس تھی لیکن میرے حالے کہ وہ جتنے وہ بتا رہے تھے کم بتا رہے تھے میرے حالے وہ اگر میں نے ان کو اصل میں سوال ان کو بھی بیجے تھے اور دو تین ریمائنڈر دیئے تھے لیکن ان کی طرف سے نہیں آیا وہ جب ان کا نام چل گیا تو اس کے بعد انہوں نے میرے سے بات ہوئی پھر میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لے کر بیج دیں تاکہ ہم آپ کی کلیریفکیشن بھی رن کر دیں تو وہ انشاء اللہ یہ انٹرسٹی پوائنٹ ہے عمر سوری ابھی بات کات رہا ہوں کہ یہ تو ہیں جن لوگوں کے اندر نام کے بیچھے کیا ہے ایسے اگر آفشور اکاونٹ ہے یا آفشور کمپنی ہے اس میں ہے کتنا اور بیسکلی ایک عام انسان کو اس اورے کیا حاصل ہو رہا ہے اور ایک گیارہ آشاریاں نو ملین ڈاکومنٹس صرف لا دینا کیا یہ انویسٹیگیشن ہے well I mean they've gone through it لیکن اس سے مقصد welcome back ہم بات کر رہے ہیں عمر چیما سے جو انویسٹیگیٹیو تحقیقاتی صاحب ہی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے پینڈورا پیپرز لے کر کے آئے ہیں عمر دو سال کی محنت تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پروسس ایکسپلین کریں گے کہ یہ ڈیٹا کس شکل میں آتا ہے پھر اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ ڈیٹا یعنی کہ اتنا ایک سٹرکچرڈ فارم میں نہیں ہوتا جب پہنچتا ہے کیونکہ جو دینے والا ہے یعنی کہ اس کے پاس یہ سالت میں اویلیبل ہوتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ میں اس انویسٹیگیشن کی نہیں بات کر رہا لیکن میں ایک اور کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ویسل بلور ہے اس نے پکچر تھی اور بہت ایک ہیوی تعداد میں ڈیٹا تھا اور اس نے ساری پکچر تھی اچھا پہلے اس کو آپ ایک تو ایکسل میں لائے اس کو اس میں کوئی اگر چیزیں مسنگ ہیں یعنی کہ آپ نے وہ فل ان دی بلینکز کی جب وہ چیزیں ہو گئیں بعد میں جو ایک ویریفکیشن کا پراسس ہے کہنے میں تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو بڑا آسان مرخلہ لگتے ہیں لیکن اگر یہ پینڈورا پیپرز کی بات کروں جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ویری کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کی بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ہوتی ہے بعض کی بڑی ہو سکتا ہے کمپنی کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل ہو لیکن کسی شخص کا ساتھ کو پاسپورٹ نہیں ہے اس کی بیسک انفرمیشن ہے ڈیٹ آف برت ہے ہمیں پتا چلا ہے یا کسی کا یعنی کہ ایک کیس تھا جس کے بارے میں ہمیں چیک کرنے کے لیے جس جگہ جس شہر میں تھا یعنی کہ ہم نے کوئی دو تین لوگوں کو انوالف کیا پہلے پتا چلا کہ وہ کسی اور کے نام پر گھر ہے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بل تھا اس میں اس بندے کا نام آ رہا تھا لیکن ادھر کوئی رہ کوئی اور رہا تھا پھر ہم نے کوئی ان کا کوئی اور عزیز سلاش کیا اس کو چیک کیا کہ یہ جو فلان لوگ ہیں یہ جو مذکورہ جن کے بارے میں ہم شک تھا کہ یہ ان کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے کیونکہ یہ بعض وقت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اچھا تیسرا جو ہے انہیں کیس سے جب آگے جاتے ہیں تو جب ڈیٹا کو آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیمٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنا بھی کر لیا آپ فردر اس کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رہنا جائے اور ہوتا ہے انہیں کہ جب بار بار اٹیمٹ سے کوئی اور نئے نام بھی درمیان میں آ جاتے ہیں میں آئی نہیں کہ ہم نے جتنے کوئی نام تلاش کی ہیں میرا ابھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ساری یہی ہیں این ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی کسز چل رہے ہیں تو ان کا ریکارڈ ہم حاصل کرنے کی کوششی کرتے ہیں کہ جو ان کے حلاف آفلان انکواری ہوئی تھی اس میں کیا چیز اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کو جو ڈیٹا میں چیز آئی ہے اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اسی ڈیٹا میں ایک کیس ہے جس میں دو تین مختلف لوگ ہیں اور بظاہر وہ انرلیٹڈ ہیں لیکن ان کا آپس میں ایک لنک اسٹیبلش ہو رہا ہے ابھی جو انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری سٹوریز آتی ہیں وہ اب یہ ہے نا کہ یہ ڈیٹا پر گیم آور نہیں ہو جاتی یعنی کہ بعض اوقات اتر سے سٹوریز آگے فردر بلڈ ہو رہی ہیں سمجھ گئے تو ابھی تو مطلب ابھی تو پینڈورا باکس کھلا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اور کیا مزید نکلتا ہے اچھا عمر یہ تو اپنے بات کی ہاؤ کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہنا ہوں وائی کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈیٹا صرف پاکستان کا نہیں ہے دنیا بھر کا ہے تو جب آپ اور آپ کے جتنے بھی آئی سے آئی جی والے ساتھی ہیں اس چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور پبلک میں لاتے ہیں پبلک میں لانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اوننگ آف شور اکاؤنٹ یا شیل کمپنی ان این این اوف اٹسیلف کوئی جرم تو نہیں ہے تو اس میں سے حاصل کیا کرنا چاہیے اس ڈیٹا میں سے اچھا یہ بڑا ایک آپ کا پرٹیننٹ کویسچن ہے اور اس بارے میں ایک ابحام بھی موجود ہے آج میں نے اس پر سٹوری بھی باید اوے کی ہوئی ہے کہ جو یعنی کہ آف شور کمپنیز اگر لیگل ہیں تو پرابلم کیا ہے جو ایک پرپس ہے یا جو بیان کیا جاتا ہے میں مثلا آپ کو ادنان افریدی صاحب کی مسائل دیتا ہوں ان کی کمپنی آئی انہوں نے یہ انہوں نے کہا جی کہ میں کنٹریکٹ لینا چاہ رہا تھا اور اس میں میں انڈویجوال نہیں لے سکتا تھا اس میں کمپنی کی ضرور تھی اور یہ کمپنی مجھے چوبیس گھنٹے یا یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اویلیبل ہو گی میں نے سیونٹی پائیو ہنڈڈ پچھتر سو روپیہ جمع کر رہا ہے اور مجھے وہ کمپنی مل گی تو میں اس بیڈ میں انوالو ہو گیا یعنی کہ آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو کہتے ہیں کہ آپ نے پاپلز پاپلز بیڈ کمپنی ایک طرح سے ایک چیز یہ ہو گئی جو اس کا ایک مصبت استعمال ہو سکتا ہے کہ انہیں کہ آپ کے لیے جو آسانی پیدا ہو جائیں کئی لوگ ہیں انٹرنیشنلی اپریٹ کرتے ہیں یا کئی ایسی کاروبار ہیں کہ جو ایک نیا جو انہوں نے کوئی پراجیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے وہ الگ سے کرتے ہیں لیکن جو اس میں دوسرا ہے نا جو جس کو ہم لیکل کہتے ہیں یعنی کہ جو کہ ٹیکس آوائیڈنس کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے جی کہ وہ لیکل ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس ٹیم انٹرنیشنلی بڑا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آکس فیم کی رپورٹ ہر سال آتی ہے کہ کتنے غریب ہو گئے ہیں اور کتنے امیروں کے پاس کتنا پیسہ آگیا ہے ایک فیصد جو ہیں ان کے پاس کتنا ہے اور جو پچاس فیصد غریب ہیں ان کے ایک برابر ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرض کیا کہ ایک آدمی پاکستان میں بزنس کوئی ارن کر رہا ہے کمائی کر رہا ہے لیکن اس نے ریٹرن کرنا ہے ٹیکس کی شکل میں اگر وہ ریٹرن نہیں کر رہا اور اگر یہی اپروچ جو ہے وہ سارے عمرہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو گورنمنٹ گریب ہو جائے گی جب گورنمنٹ گریب ہو جاتی ہے اس کا مین سورس جو ہے وہ ٹیکس ہے اگر اس کو ٹیکس نہیں ملیں گے تو الٹی میٹلی وہ اس کی ایک ریٹ بھی کمزور ہو جائے گی سائیٹی پر وہ نہ لوگوں کی ویل فر کے لیے بھی نہیں کام کر سکتی اور جو ایک سرکولیشن کا سرکولیشن ہے کہ جو طاقتور لوگوں سے انہیں کہ آپ ٹیکس لے کے جو ایک سپورٹ کا سسٹم ہوتا ہے گریبوں کے لیے وہ بھی آپ ٹیکس نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے جو ڈیموکریسی انڈر اٹیک ہے اس میں یہ کافی چیز جو کارپوریشنز کنٹرول کر رہی ہیں اور گریب لوگوں میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا یہ امیروں کا تحفظ ملتا ہے یعنی کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس وجہ سے ایک ڈیموکریسی کو کافی چیلنجز آ رہے ہیں ایک تو یہ ٹیکس آوائیڈنس کو جس کو ہم عام طور پر ایک مناسب عمل سمجھتے ہیں اس کی ایک میں پچیدگی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو ایک پورا سسرات ہیں وہ کیا ہیں یہ مطلب ہے گلوبل ایلیٹ کی ایک سناپ شوٹ آ جاتی ہے اب ٹیکس ایویزن اور ٹیکس اوائیڈنس پر بھی بات کرتے ہیں اومر اور یہاں پر ہمیں ایک وقفہ لینا ہے وقت کے بعد ویلکم بیک اور چاہے دوہزار بھارہ کے پارلیمنٹ کے ٹیکس ریٹرنز کا ماملہ ہو پاناما پیپرز ہو اور اب پینڈورا پیپرز ہو بات ہی آتی ہے کہ کیا پاکستان میں ایف پی آر اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے کیونکہ ایوینچلی اس کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا وہیں ٹیکس ریٹرنز بھی فائل ہوتے ہیں تو ہم اے ساتھ موجود ہے مبارک زیب خان دون کے نمائندہ ہیں اور ایف پی آر کو کور کرتے ہیں خاصی ایکسکروسف خبریں بھی دیتے ہیں مبارک آپ اس چیز کو ظاہرے لے کر کے آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی جو ایف پی آر میں موجود لوگ ہیں خود آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹیکس ایویزن کا ہے ٹیکس ایوائیڈنز کا ہے یہ کیا ہے اور فرق کیا ہے بہت شکریہ میں نے آپ لوگ کی پوری دسکرشن سن لی ہے اور یہ پینڈورا تو کلی سے پیٹا جا رہا ہے اور میں تھوڑا سا لوگوں کی طرح یہ ناظرین کو یہ صرف تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنرلسٹ ہیں تو ہمارے تو ہیڈلائنز بن جاتے ہیں سٹوریا چپ نہیں ہے ٹی وی کے پروگرام سل جاتے ہیں اس حد تک تو ٹیک ہے لیکن جب ہم یہ فورت لیک ہو گئی سنس ٹو تاؤزن سکسٹین اور ہم ذرا پریریویس لیکس کے ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہوا تھا اور اس کے آؤٹکم کیا تھے آج جو میڈیا اتنا بڑا آئیپ کریئٹ کیا ہے میڈیا نے سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ بات ہو رہی ہیں لیکن ایکچولی اس کا آؤٹکم کیا رہا تب پھر ہم ایک پوزشن پہ پہنچیں گے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے کیا ہے جیسے ایک تو میں آپ لوگ کو تھوڑا ساتھ ریویو دوں گا پچھلے تین لیکس کے کہ اس پہ کیا ہوا ہے پھر اس میں پروبلم کیا رہی ہے اور آخر میں پھر آپ لوگ کو ایک اور چیز بتاؤں گے کہ ایکچولی اس کے پیچھے پولیٹیکس کیا ہے جو ٹو تاؤزن ویسی یہ لیکس سپٹمبر میں آتے ہیں سپٹمبر اکتوبر آپ تخیر یہ دو تین چار دن میرے خیال میں لیٹ ہو گیا اکتوبر میں سپٹمبر ٹو تاؤزن سکسٹین میں آیا تھا تو جب انیشلی لیک آیا اس وقت بھی بہت زیادہ ہمیں بھی جنرلسٹ بڑا وہ تھا کہ ہاں یہ لیک ہے لوگ انوال ہے بڑے ٹیکس اویڈر ہوں گے ٹیکس ویژن ہوا ہوگا اور یہ سارا کچھ کرنا دے لیکن جب پرسنلی میں نے اس پہ کام کیا میں نے انویسٹیگیٹ کیا سارا کچھ کیا تو تقریباً ٹرپل فور لوگوں کو نوٹسز گئی یعنی ایبی آر نے شوکارز نوٹسز بیجے اور اس میں سے صرف اور صرف دو سو چیتر لوگ ایسے تھے جن کے ایڈرسز صحیح تھے باقی فیکچوالی ٹھیک نہیں تھے پریولیس قسم کی ایڈرسز اور اس طرح کی چیزیں تھے جو نہیں ہو سکے ٹریسیبل نہیں تھے تو آٹومیٹک لی وہ ختم ہو گئے ٹو سیونٹی سکس پروسسنگ ہو گئی اور اس میں وہ پتا چلا تو مزید کی بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ جو میں آپ لوگ شیئر کرنا چاہت کراچی کے دو بندے تھے اس میں سے ایک خاتون تھی اور بلکہ ہے اور ایک حضرت صاحب تھی جن سے تقریبا نیرلی سکس پائنٹو بلین جو ان کی ریکوری ہوئی ہے وہ سکس پائنٹو بلین میں سے تقریبا نیرلی سکس بلین ان دو اشخاص سے کراچی میں کلیکٹ دی گئی اور یہ کوئی انہونی بات نہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے ایویڈرز کراچی میں بہت پائے جاتے تو وہ بس ہیوی لکیلی دو بندوں کے نام تھے اور ان سے ریکوری ہو گئی اور ایک پختنخواہ کے ایک پولٹیکل فیملی ہے جس کی چھے بندوں کو نوٹسز گئی تھے اور اسے کچھ میلینز ریکور ہوئی ہیں اور وہ بھی لٹیگیشن میں رہی ہیں تو تین کیسز جو ہے پاناما میں جہاں پہ توڑی بہت ریکوری ہوئی تھی اس کے بعد ایب بی آر نے نہ کوئی اس کے کوئی ریپورٹس پیش کی ہے نہ کوئی پرفارمنس شک کی بلکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار وہ سارا چیز ہم نے دیکھ لیا اس میں کوئی چیز نکلائی نہیں اور یہی جو تھا وہ پاناما جس پر بڑا ڈسکشن ہو رہا تھا اور پرائم منسٹر نواز شریف جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کی بھی باتیں چل رہی تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایون ان کی فیملی کے خلاب بھی کوئی چیز ایب بی آر اسٹیبلشڈ نہیں کر سکی پھر ہم آتے سیکنڈ جو پاناما کے بات دوسرا ہے وہ تو پیرڈائیز لیگز کے نام سے آیا تھا اور پیرڈائیز لیگز میں بھی ترٹی ایٹ انڈویجولز کو آئیڈنٹیفائی کی گئے تھے کہ یہ اٹتیس پاکستانی ہیں جس کے باہر کے ایسٹس ہیں ان میں سے بھی بڑی مزید کی بات ہے کہ ایب بی آر نے اس کو پروسس کیا صرف دو بندے جو ہے ان سے تقریباً کوئی ٹو ایٹی فور ملین کے ٹیکس ریکوری ہوئی ہیں اور وہ بھی بائی ڈی فال کئی ایسے آگئی ہوں کے دو بندے اور باقی کے ایڈریس اسٹیک نہیں تھے پھر ہم تھرڑ آتے ہیں اور وہ تھا باماس لیگز کے نام سے آیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا اور اس میں بھی مزید کے بات ہے کہ ایک سو پچاس پاکستانیوں کے نام آئے تھے اور وہ میں ان آدھے سے زیادہ لوگ ان میں سے ایسے تھے جن کے ایڈریس اسٹیک نہیں تھے ایک سو آٹھ لوگ جوتے ہیں ایک سو آٹھ لوگ جوتے ہیں وہ ایسے تھے جن کا بھی ایڈریس پروسس کیا اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا کودہ پہال اور نکلا چوہ وہ ہم آتے ہیں فورت نمبر اچھے یہ تین کے بعد ایکسپیرینس کیا نکلا ایڈریس کا جب ہماری اس پہ میں نے ایکسٹینسیو سٹوری کی سارا کچھ کیا تو جو ہمارا انٹریکشن رہا جو لوگ شوکاز نوٹس اس کو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انویس کے نام ہوتے ہیں ان کے انویس نویس نہیں ہوتے ہیں کتنے انویس ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیا انویس کیا کیسے انویس ٹھیکیٹ کرے صرف نام لکھے ہوتے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا فلاں جگہ پہ کمپنی ہے تو ہم ظاہر ہیں ہم تو ناموں پہ نہیں جاتے ہم اس کو شوکاز نوٹس دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ 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 اگر اگر وہ ریٹرن نہیں بڑھا ہوتا تو پہ کمپنسی ڈیٹرن ہوتا ہے تو اس سارا پروسس اتنا سمپل نہیں ہے تو پاکستان کا جو ایکسپیلینس رہا ہے پچھلے تین لیگز کا تو وہ میرے خیال میں سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور وہ سوائے میڈیا پولیٹیکس ان الگیشنز کے علاوہ تینجیبولی ایب بی آر نے اس میں کوئی ریکاوری نہیں کیے مبارک دیکھیں صحافی کا کام تو خبر دینا نا صحافی انویسٹیگیٹیو ایجنسی نہیں ہے صحافی عدالت نہیں ہے صحافی ایف بی آر نہیں ہے میں صرف عمر سے بات کرتا ہوں عمر جب آپ نیکنیتی سے کوئی چیز سامنے لاتے ہیں اور جس طرح سے پھر ایف بی آر کا ریکارڈ انہوں نے پیش کیا مبارک نے تو کیا ہم اس ساری صورتحال کو سمجھیں کہ یہ ایک شفافیت کے لیے ظاہر ہے جو صحافی ہے وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ عوام کے سامنے معلومات رکھی جائیں اچھا یہ جو آپ ایڈریسز کی بات کر رہے تھے مبارک دیب صاحب جس طرح میں نے پہلے آپ کو شوکت رین صاحب کا بتایا کہ انہوں نے کارسپانڈنس ایڈریس تارک فواد ملک کا دیا ہوئے یا جو زمان پارک لاہور ہے اس کے نام پر جو دو کمپنیز ہیں تو فرید الدین کے نام پر ایڈریس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپنی جو میرے دوست کی ہے اور کوئی ان کا لٹیگیشن کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے ایڈریس میرا دیا ہوئے اب یہ لوگ اگر ایف بی آر کا سارے کام ہمارے کرنے والے نہیں ہیں یہ اسی طرح کہ جیسے آپ کو ایک لیڈ ملتی ہے آپ کو کچھ انفرمیشن ملتی ہے کہ کچھ ہو رہا آگے آپ اس کو فردر ڈیویلپ کرتے ہیں آپ کا سورس جو ہے آپ کہتے ہیں کہ آگے کیا وہ کہتا ہے سارے کام میں نے تو نہیں کرنے یا میرے پاس جتنی انفرمیشن ہے میں نے آپ کو دے دیا آگے فردر آپ اس کو ڈیویلپ کریں تو اگر لوگوں نے تو وہی ایڈریس دینے ہے جو لوگوں نے ادھر منشن کی ہو ہیں یا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ادھر یہ ایڈریس ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ رازداری کی لیے کوئی ایڈریس کسی اپنے کلیگ کا کسی اور بندے کا دے دیا ہو تا کہ اگر کوئی کارسپنڈس ہوگی تو ہم کوئی نام پتا ہوگا ہم نے جتنے بھی لوگوں کے نام چلائیں ہیں ان میں سے 99.9% لوگ ایسے ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا اچھا کسی نے یہ دنائی نہیں کیا کہ میری کمپنی نہیں ہے آگے اس چیز پر احتلاف ہو سکتا ہے کہ میری کمپنی پہلے تھی میں نے فلام مقصد کے لیے بنائی بند ہو گئی کھلی ہوئی ہے لیکن اس چیز پر نہیں کسی نے کیا کہ یہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی اب یہ ایف بی آر کو بھی چاہیے ایف بی آر نے کیا کیا ایف بی آر نے جب پنامہ آیا تھا تو اس ٹائم انہوں نے تب کام کرنا شروع کیا کہ جب رہے ہیں کہ ہماری کمپنی نہیں ہے جو آپ کے پاس ریکارڈ ہے اگر آپ شیئر نہیں بھی کر سکتے آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا ایفیڈنس ہے ابھی جو ریکارڈ آیا اس میں کئی لوگ ہیں ان کے بارے بڑی چیزیں ہیں ہم نے ایسا بھی دیکھ ہے کہ لوگوں نے کسی نے شگر مل ادھر بیچی ہے اور پیسے جا کے وہ باہر ریسیف کر رہے ہیں یا یہ کیا ہو رہا ہے کئی لوگوں کی باہر کمپنیز ہیں اور ادھر انہوں نے اپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ایسی بھی چیزیں آئی ہیں کہ انہوں نے ٹیکس امنیسٹی میں کوئی ڈیکلیئر کرنا تھا اور ادھر ان کی کارکسپاننس چل رہی ہے کہ ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں انہوں نے ایڈوائز کی ہے کہ فلان فلان پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ نے ٹیکس امنیسٹی میں ڈیکلیئر نہیں کرنی مطلب آپ لوگوں نے راو مٹیریل لکھٹا کر کے دے دیا ہے اب اس سے پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ نکالنا جو ہے متعلقہ اداروں کا کام ہے اگر وہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کر سکیں بہت بہت شکریہ عمر آپ بہت تفصیل میں بات ہوئی مبارک آپ کا بھی شکریہ آپ نے جو ٹیکس سائٹ کا اپنا پرسپیکٹیو پیش کیا ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آتے ہیں فیک نیوز کی طرف جیسے ہی پینڈورا پیپرز آئے تو ظاہر ہے ہر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ دیکھے کہ سیاسی مخالفین کے کیا کیسز ہیں اور نام جب آئے تو اس میں عساق دار کے بیٹے علی دار کا نام آیا اس میں شرزیل میون کا نام آیا تو حکومت نے کہا کہ یہ دیکھیں جی اپوزیشن والے تو پہلے ہی چور تھے اور یہ اس سے بھی اپروو ہو گیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جراب آپ یہ بتائیں جو منسٹرز کا ہے تو انہیں کہا جی وہ تو خود ہی جواب دیں گے مگر اس دوران ایک عجیب ٹویسٹ آتا ہے کہ انفرمیشن منسٹر آپ کو پتا ہے فیک نیوز کے بہت سخت خلاف ہیں اور انہیں بالکل پسند نہیں کہ کوئی فیک نیوز دیں تو انہوں نے بیڑا اٹھا لیا انہوں نے کہا ظاہر ہے مجھے کچھ کہنا پڑے گا انہوں نے کیا کہا پہلے یہ سن لیجئے آپ دیکھیں اس طرح سے پینامہ میں ایک دفعہ پھر شریف فیملی کی اور چیزیں آئیں اب اس کے بعد مریم نواز کے بیٹے جنید سختر کے نام پانچ آفشور کمپنیاں نکلی ہیں ان کے داماد کے نام لیکن یہ تمام وہ پیسہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے نام سے یہ پیسہ جو ہے وہ باہر گیا ہے اور یہ پیسہ جو ہے وہ اصل میں پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے جس کو ان لوگوں نے اللیگل ہی باہر ٹرانسپر کیا اور ہمارے ملک میں اب تک تساب کا عمل تھا وہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک منطقی انجام تک پہنچے اور اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ جی آپ نے سنا فواد چودری صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنید صفدر جو کہ صاحب زادے ہیں مریم صفدر اچھا یہ شروع شروع میں خیال کان سے ہوتی ہے میں خیال شاہد شہباز گل صاحب سے شروع ہوتی ہے یا کم از کم اندر نے اس کو آگے اے آر وائی کے اوپر جو ہے یہ ماریا میمن کا شو تھا اور وہاں پر یہ بات شروع ہوئی بھی کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں دس بچ کر انسٹھ منٹ پر اور اس کے بعد سے یہ فواد چودری صاحب تو بعد میں آئے لیکن پھر ایک سکرین شوٹ بھی گھوم رہا ہے ایک سکرین شوٹ بھی گھوم رہا ہے جو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور بظاہر یہ ابل کو لیے کہ کسی نے اپنی ٹی وی پر لیا ہے اب آخر کار بہت ستھری قسم کی فوٹو شاپنگ بھی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ٹی وی کے اوپر یہ امپوز کر دیا ہے لیکن it seems to be a پی ٹی وی کا پی ٹی وی کا لوگو بھی ڈال دیا ہے پی ٹی وی دکھا رہا ہے کہ یہ پی ٹی وی کا ستین شوٹ ہے اور اس میں مریم نواز کے اس کی viewing جو ہے وہ یو ٹیو پر پر پرائیوٹ ہوگی اور جس شو سے یہ آیا تھا اللیجیڈلی اور ہم میں اللیجیڈلی ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو پرائیوٹ کیا گیا ہے تو میں اس کو خود جا کے نہیں چیک کر سکتا آپ بھی خود جا کے چیک نہیں کر سکتے پی ٹی وی کے انکر نے بھی یہی بات کی پی ٹی وی کے انکر نے بھی یہ بات کی ان کی بات بھی سن لے تھے عارف نقوی کا نام بھی آیا ہے اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں جنہیں سفدر کے حوالے سے بھی کچھ کمپنیز آف شور کمپنیز سامنے آ گئی ہیں بار بار ایک ہی خاندان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے پنامہ پیپرز جو لیک ہوئے تھے اس میں بھی سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام آیا تھا ان کے خاندان کا نام آیا تھا اور اسی کی بنیاد پر انہیں پھر اپنی وزارت عظمہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑی لیکن کوئی بات نہیں بڑی بڑی لیکس میں چھوٹی چھوٹی خلقیاں ہوتی تھے لیکن مدہ کی بات یہ ہے مریم نواز شریف کہہی ہے کہ میں سو کروں مریم نواز شریف نے کہا اے ای آر وائی کی وضاحت آتی کہ جناب یہ تو پی ٹی وی نے ریپورٹ کیا تھا تو ہم نے اس لیے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ سٹی اٹران ٹی وی وہ کر رہا ہے اچھا مزے کی بات ہے پی ٹی وی والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ ریپورٹ ہی نہیں کیا بھائی دیکھیں جس اگر ویڈیو پرائیوٹ نہ ہوتی ہم دیکھ کے بتا سکتے تھے لیکن پرائیوٹ ہے جس فیک نیوز فنومنا کو ہمارے دوست فواج چودری اور شہواز گل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو کہاں تک پہلے ہو دیکھو وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے تو میڈیا ڈیویلیپنٹ آتھاری اسی لیے پی ایم ڈی اے چاہیے آپ کو کتنی طرح میں نے بتایا ہے وہ بشن تم پتہ نہیں ہے اچھا پہلے فواج چودری سے آپ تین کروڑ لے لیں ہم فواج چودری صاحب سے ابھی بل نہیں اگر بنا ہوتا نا تو ایک ایک کر کے نا ہم ایک کروڑ آپ کا ایک کروڑ آپ کا پھر شہواز گل صاحب سے بھی لیتے ہیں تو فیک نیوز ایسی خطرنا چیز ہے کہ اگر وزیر اطلاق بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو میڈیا ڈیویلیپنٹ آتھاریٹی اسی لیے تو وہ بنا رہے ہیں یہی تو ہے یار حمایت کرنے چاہیے نہیں میں تو سو فیصد مجھو تو دو کروڑ پہ چاہیے ہیں قدم بڑا فواج چودری تاکہ میں بھی آف شور بنا ہوں اگلی دفعہ میرا بھی نام آئیس میں اور ہوفولی ان کے زبان سے کوئی اس طرح کی فیک نیوز پہ کنٹیبویشن نیکس ٹائم نہیں آئے گا میرا خانلے الیٹ آدمی ہے بالکل بالکل ایسا ہی ہے کھل کافی آج لے اجازت ہاں اجازت لے لیں اس لیے کہ یہ 11.9 ملین دستاویزات ہاں 3 تیرابائٹس ہمارا تو سال کا کونٹیکٹ پورا جو ہے وہ اسی پہ چلے گا بیسے کہ دو دن بھی نہیں چلے گا ہمیں دو دن بھی نہیں چلنے مازا ہے ہم سوری تسے خدا حافظ